کہ اپنی پوری زندگی میں اختیار اور اقتدار اپنے عمل کی دنیا کے اندر اوبیڈینس کے سرکل کے اندر آنے کی ضرورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا كَفُورًا صدق اللہ العظیم کائنات مسلم اور فرما بردار ہے اوبیڈینس کے بڑے سرکل کے اندر ہے فول ٹائم سرنڈر کیا ہوا ہے انسان کا جسم اوبیڈینس کے سرکل کے اندر ہے فطری طور پر فرما بردار ہے تو کیا چیز ہے ایسی جو رہ گئی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ پورے کے پورے اوبیڈینس کے سرکل کے اندر آ جاؤ وہ اختیار ہے وہ عمل کی دنیا ہے جس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ تم فطری طور پر جسمانی اعتبار سے مسلمان ہو سرنڈر کیا ہوا ہے تم نے اوبیڈینس کے سرکل کے اندر ہو لیکن عملی طور کے اندر اس میں بھی تم مکمل پورے کے پورے اسلام اور اوبیڈینس کے سرکل کے اندر آ جاؤ ہم سمجھ چکے کہ اسلام تو فرما برداری کی صفت کا نام ہے دعوت یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اختیار اور اقتدار اپنے عمل کی دنیا کے اندر اوبیڈینس کے سرکل کے اندر آنے کی ضرورت ہے یہ وہ پیغام جو اسلام کی تعریف کے اندر ہے یہ وہ پیغام جو اند دین اند اللہ الاسلام کی پیغام کے اندر ہے راستہ جو قرآن چاہتا ہے وہ وہی ہے کہ اپنی عملی دنیا کے اندر اوبیڈینس کے سرکل کے اندر آ جاؤ یہی وہ ڈیمانڈ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے اور یہ وہی قرآن ہے جس نے انسانیت کے اس بہت بڑے سوال کا جواب ہمیں دیا کہ انسان کا اس دنیا کے اندر راستہ کیا ہے اور انسان کی منزل کیا ہے وہ راستہ جو ہمیں سمجھ آیا جو قرآن نے ہمیں سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ فرما برداری کے سرکل کے اندر آ جایا جائے پھر اپنی پوری زندگی گزاری جائے کیونکہ او دخل و فسلم کافہ کا پیغام صرف اور صرف یہی ہے